نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیب امدوب انڈیا وائز کے خاص پروگرام چھتیز گھڑ کو شیل لے مومے میں آپ سب کا سواگت ہے رکھ کریں گے خبروں کی اور آپ کو بتا دیں کہ بلو دا بجار جلہ پلائن جلہ کہلاتا ہے اس جلے میں پلائن بڑی ماترہ میں ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ جینے کمانے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں تو یہاں وہی مجدور دلالوں کی مدد سے نوکری پاتے ہیں لیکن ایک ایسا معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے جہاں پر مجدور نے پولیس سے شکایت کی کہ مجدور لے جانے کے لیے بارہ لاکھ روپے لینے کا معاملہ سامنے آیا ہے تلنگانہ کی ایک بیقتی نے بھاٹا پارا گرامیڑ تھانا میں ریپورٹ دچ کرائی ہے کہ بھاٹا پارا گرامیڑ کے ٹوناٹار گاؤں میں مجدور لے جانے کے لیے دو بیقتیوں کی بارہ لاکھ روپے دے چکے ہیں لیکن اب تک ان بیقتیوں دوارہ مجدور نہیں لے کے جایا گیا ہے جس کے کارن پرارتھی نے ان دو لوگوں کے خلاف ریپورٹ دچ کرائی ہے چولے کی پولیس نے اس معاملے کو لے کر جان شروع کر دیا ہے وہیں پولیس نے تیرالیس بندووں بدوہ مجدوروں کو آندھ پردیس سے گھر واپس لائے ایک پرارتھی تیلنگانا راجکہ ہے جن کے دوارہ تھانے میں ایک شگیت دبائی گئی کہ لوکل بھاٹا پارا گرامی تھانے کے گاؤں ٹوناٹار کے دو بیقتی ہیں جنہوں نے ان سے گاؤں کے لوگوں کو وہاں پر کام کرنے کے لیے لے جائیں گے ایسا کہ ان سے کچھ ایڈوانس راشی لے لیے اور کافی سمیہ سے بولنے کے بعد بھی وہ پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے کچھ پیسہ کیش میں لیا ہے اور کچھ پیسہ انہوں نے اپنے خات میں بھی لیا ہے لگ بھگ بارن لگ کی راشی ان کے دوارہ لے لی گئی ہے اور دوہ داری کر کے ان کا نہ ہی مہاں پہ کام کرنے کے لیے کوئی وقتی کو لے جائے جا رہا ہے نہ ہی ان کا پیسہ واپس کیا جا رہا ہے جس میں ایک چار سو بیس آئی بیسی کے تحت اور پانسو چھے کے تحت ہم لوگوں نے خیادرز کیا ہے اس میں سے ایک آروپی ہوں لوگوں نے بھی سنجے پٹے لوگ کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور ایک آروپی اور گرفتار کرنا شیش ہے اس میں اس انگل پہ بھی ہم جاچ کر رہا ہے تو وہیں سورجپور میں ان دھان خرید کیندر میں کسان جا کر اپنا دھان بھیج رہے ہیں اسی دوران سورجپور کے نو پدست کلیکٹر روہید بیاس بھی کسانوں کی بیچ پہنچ گئے اور انہوں نے دھان خرید کیندر کا جائے جا لیا آپ کو بتا دیں کہ کلیکٹر کو اپنی بیچ پا کر کسان خوش نجر آئے وہیں کلیکٹر نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دھان خرید کیندر کا نیکشن کیا اور سبھی درستا ویجوں کو بھی جاچ کی گئی کسانوں کو کسی بھی پرکار کی دھان بھیجنے میں دکت نہ ہو اس کے لیے دیشان نردیش بھی دیئے گئے سورجپور میں ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت تیجی سے وارل ہو رہا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچش سڑک کے گڑے بھرتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سورجپور کے کلیانپور گاو کے پٹ پریہ پارہ میں پورو سرکار کے سمیے میں نو کروڑ بیان میں لاکھ کی لاغت سے سڑک کا نرمان کرانے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا تھا لیکن اس کے لیے تتکالک ویدھائک کے ہاتھوں بھومی پوجن بھی کر آیا گیا تھا لیکن اس ٹینڈر کو بیبھاگ نے کینسل کر دیا جس کی وجہ سے سڑک کا نرمان ابھی تک پورا نہیں ہو پایا ہے وہیں بچے کے سڑک مرمت کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وارل ہو رہا ہے جب اس معاملے کو لے کر جیلے کے کلیکٹر روحید بیاس سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جانچ کر کے وہاں سڑک بنانے کے لیے اگامی بجٹ میں پرشتہ بھیجا جائے گا اس کا پرکشن کرائیں گے پی وڈیو ڈی سے بول کے یہ وہاں پر سمجھتیا کیا ہے سمجھتیا کا سمجھتیا یہ نہیں کہ بالشرم کروایا جائے جو ایک قانون اپراد بھی ہے تو جو بھی اس میں دوشی ہوگا اس کے ورد اوچھت کرویے کی جائے گی اور اگر وہاں پر روڈ کا ایشو ہے تو پی وڈیو ڈی سے اس کا پرستہ بنا کے بجٹ میں جوڑنے کے بھیجا جائے گا مہا سمون میڈیکل ہسپٹل میں پھر ایک بیالیس ورشی یوک نے ڈاکٹروں کے لاپروائی کی وجہ سے دم تھوڑ دیا آپ کو بتا دیں کہ پرجنوں نے ڈاکٹروں پر گنبیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ہم علاج کے لیے ہسپٹل کے ڈاکٹروں سے گڑ گڑاتے رہے لیکن ڈاکٹر ایک ہی رٹ لگائے رہے کہ یوک کو کون سے دوا کھلائی ہے تو وہیں میڈیکل کالیج اسپٹال کے پرمندر ڈاکٹر پر کاروائی کرنے کے بجائے ڈاکٹر کا بچاب کرتے ہوئے پرابلم ہی ہوا ہے ڈاکٹر جیسے آئے ہوں اس کو اٹینڈ کیے ہیں اور نیمانو ساہو اس کا علاج کیے ڈاکٹر جب پیشنٹ کو دیکھتا ہے تو وہ پاس سسٹری بھی پوچھتا ہے کہ پورو میں کوئی دوایی لے رہتے کیا تو وہ تو پوچھنا بنتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے جو انجاملشن پوائنٹ میں ہی ہے پیشنٹ کو لینا کہ پورو میں کوئی دنسل دوایی لے رہتے کیا لے رہتے کہاں علاج چلا تھا سورجپور جلا مکھیالیس سے مہج دس کلومیٹر کے ہی دوری پرشتی تھے لیکن جلا مکھیالیس سے لگے ہونے کے باوجود بھی یہاں رہنے والے پندو جنجاتی کے لوگوں کو نہ تو اب تک سڑک اور پولیا نصیب ہو پائی ہے اور نہ ہی بجلی آپ کو بتا دیں کہ سرکارے آئی اور چلی گئی انہوں نے ووٹ بھی دیئے لیکن ووٹ کے وعدے اور دعوے بھی خوب ہوتے ہوئے لیکن یہاں رہنے والے لوگوں کا وکاس اب تک نہیں ہو سکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے رہواسی آج بھی وکاس کو لے کر شاشن پرساسن سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہیں جب یہ معاملہ جلے کے کلیکٹر روحید بیاس کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ میڈیا کے مادھیم سے سنگیان میں آیا ہے تب ہی انہوں نے جلہ پنچائت کے سیو کو نردیشت کیا کہ وہاں کا نرکشن کرایا جائے اور جو بھی سمسیائیں ہیں انہوں نے جل سے جل نبارن کیا جائے مجھے سوچنا ملی ہے تو بیل ٹکری گاؤں کے لیے میں جلہ پنچائت سے یوک بولوں گا کہ ایک بار وہاں پر اپنے انجینئروں کو بیچ کے پورا پرکشن کروا لے اور جو بھی وہاں پر ملھبود سویتا کی کمی اس کو ہم پورتی کریں گے اور اگر سڑکی دکھت ہے تو اس کا پرسطہ بنا کے شاشن کو بھیجیں گے سر پندو پر آن بیجلین نئی ہیل اور روڈ بھی نہیں بنا ہے ہم کو آنے جانے میں تکلیف ہوتا ہے اور یہاں سے پانسو کلومیٹر جو وہاں لائٹ لگا ہے وہاں سے ہم لوگ خیل کے لائے ہیں لکڑی اکری سے گاڑ کے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تفال میں اور برسات کا سیجن میں بھی ٹوٹ جاتا ہے اور تار بھی ٹوٹ جاتا ہے ہم لوگ کو بھی لائٹ رہ ساتھ جوڑنے بھی پرسطہ ہمارے یہاں لگ بگ لگ بگ پندو پر آن بستی ہے جو پندرہ بیس گھر ہے ان کے یہاں پانسو کلومیٹر کے آس پاس پیجلی پہنچا ہوا ہے لیکن گھر تک نہیں پہنچا ہے پارے میں تو لوگ کچھ کھانچ کے لائے ہیں تارو اپنے جوگار بنا کے لیکن برسات کے دنوں میں جو خمبہ گارے رہتے ہیں لگری کا وہ گر جاتا ہے خبر کوربہ سے ہے جہاں کوئلہ خدانوں اور آواسی پریشروں میں اپراد بڑھ رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے جی سی سی کے پتہ دکاریوں نے کوربہ ایس پی کو گیا پنس ہو پا اور بڑھتے اپرادیوں کو روک تھام کی مانگ کی گئی ساتھ ہی مانک پر پولیس کے ڈھیلے رویے کو لے کر شکایت کی گئی کوربہ ایس پی نے جی سی سی کے سدسیوں کو اس پر روک تھام کا سواسن دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کوربہ کے تمام کوئلہ خدانوں میں اپرادی بے لگام ہو چکے ہیں عالم اب یہ ہے کہ اپرادی پورے گروہ کے ساتھ رات کے اندیرے میں لاتی ڈنڈو اور ہتیاروں سے لیس ہو کر خدانوں کے اندر کھڑی مسینوں سے ڈیجل چوری کرنے سے لے کر لوہے کے سمان مشین کے پارچ تک چوری کر لے جاتے ہیں ان اپرادیوں کو خدانوں میں تینا سی ایس پی کے جوانوں کا بھی خوف نہیں آتا آج جو دینہ کے گیارہ ایک دو ہزار چوبیس کو جو اپن سائیوٹ پیمٹے چاتر آواز کے کھانکھر کے مادیم سے جو پی جی کولیج سے لے کر گڑی چونگ سکھ ہم لوگ ایک ریلی کے مادیم سے اپن راجیفال اور مہمہین راجیفال اور مکیہ منتریگی کو اپن گیاپن کلیکٹر کے مادیم سے اپن سوپے ہیں یہ جو لڑائی ہے یہ آدیوازیوں کے لڑائی آج ادبارت میں بھی سدیوں سے چلتے آ رہے ہیں جل جنگل جمین کو بچانے کو لے کر اور آج جو مادیہ بھارت کا جیون کا جو پیپڑا کہہ ہے جانے والی جو حسدیو جنگل ہے اس کو بچانا صرف وہاں کے اسطین یادیوازیوں کا ہی نہیں ہے یہ پورا کسانوں کا ہے بیروجگاروں کا ہے سب یوہوں کا ہے سبھی لوگوں کا ہے کیا ہے کہ اگر جنگل نہیں بچے گا تو آنے والا سمائی میں جو آنے والا پیڑی کو بہت ہی اس کا نقصان یا پھر بھوکت نہ پڑے گا جگہ جگہ پر گیس سیلنڈر کی آکسیجن جس دن نہیں ملے گی نا تو پھر جو جیو جو کیا بولنا چاہے خبر کانکیر سے ہے جہاں سرکار بدلتے ہی حسدیو کے جنگل میں پیڑوں کی کٹائی شروع ہو گئی وہیں جنگل کو بچانے وہاں کے آدیوازی حسدیو بچاؤ سنگٹھن اور کئی سماجی کارکرتا آندولن کر رہے ہیں اور حسدیو کے آندولن کی چنگاری اب بستہ تک پہنچ چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ حسدیو عرق جو شیطر پانچویں انسوشی شیطر کے انترگیت آتا ہے وہیں کے گرام سباؤں نے پچھلے ایک دست سے کوئلہ خنن پر یوجنا کا ویروت کیا ہے خبر گوریلہ سا ہے جہاں کھوڑری ریلوے سٹیشن کے ٹھیک سامنے کرانہ بیعپاری کے گھر میں پریوار کے سدسیوں کو کمرے میں بندک بنا کر چور گروہ نے واردات کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چوروں نے دکان کے گلے میں رکھے پچیس ہزار روپے نگد اور کمرے میں رکھے سونے چاندی کے لاکوں کے زیور لے کر رفو چکر ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ چوروں نے کل چار لاکھ پچھتر آزار روپے کا مال چورایا ہے وہیں چوروں نے دکان کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ اس کا ڈی وی آر بھی چورا لیا ہے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس معاملے کی جاج پر تال کر رہی ہے اگلی خبر کوربہ سے ہے جہاں بہتگری پریوار کی ایک سولہ سال کی یوتی کے ساتھ وہیں کے یوتی نے دشکرم کیا تھا جس کا پرڈیام ایک سال بعد سامنے آیا ہے جب بچی نے اپنے آپ کوکھ میں پل رہے بچے کو جنم دیا آپ کو بتا دیں کہ دشکرم کے بعد پیڑیتا کے پیتا نے بال کو تھانے میں جا کر اس کی شکایت درج کر رہی ہے لیکن وہاں موجود پولیس نے پیڑیتا کے پیتا کو ڈاٹا اور کوئی کاروائی نہیں کی پورا ماملہ جلے کے بال کو تھانوں کا بتایا جا رہا ہے رکرنگ اگلی خبر کی اور اگلی خبر گوریلا سے ہے جہاں جلہ سکشہ دیکاری نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے شراب کے نصے میں اسکول پہنچنے اور شراب کی لط کے کارن اسکول کی سیکشوری گڑوطہ خراب کرنے والے پردان پاتھا کو شکایت کے بعد بی ایو نے جانچ کے بعد سسپنڈ کر دیا ہے خبر بھیلائی سے ہے جہاں سرکی پارہ کے ایم پی آر روڈ میں مائک مائلائک ٹیلر اور کرانے کی دکان سے بھی شراب لگ گئی آپ کو بتا دیں کہ آگ لگنے سے دکان میں رکھا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا آگ لگنے کے بعد آگ لگنے کا مکھ کارن شورٹ سرکیٹ بتایا جا رہا ہے وہیں کڑی مشکت کے بعد دمکل بھی بھاگ اور آپاد کالین سیوہ ٹیم کے کئی کڑی گھنٹوں کے مسکتے بعد آگ پر کابو پایا گیا سرکی پارہ پولیس بھی موقع پر موجود تھی آگ کو آس پاس کے گھروں کی طرف بڑھنے سے روک لیا گیا اور جلے اور جس سے ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا بھاری جانمال کی ہانی ہونے سے بچا لیا گیا جی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ آگ اتنی بھائی آوہ تھی کہ آس پاس کے گھروں کو بھی اپنے زد میں لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دمکن کی گاڑیاں موقع پر پہنچے اور آگ پر کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا اگلی خبر درگ سے ہے جہاں درگ پولیس لگاتار نشوے کے خلاف عبیان چلا کر شہر میں سب ہی جگہوں پر کاروائی کر رہی ہے اسی کڑی میں درگ پلگاو تھانا پولیس نے مقبیر کی سوشنہ پر پلگاو چوک استحت ڈی مارٹ کے سپاس وکرانت چندرکر کو گھیرہ بندی کر گرفتار کر لیا گیا اس دوران اروپی اپنی بائیک پر قریب پانچ کلو مادک پردارت لے کر جا رہا تھا ساتھ ہی تلاشی کے دوران اس کے پاس سے تقریباً بیس ہزار روپیہ بھی برامد ہوا وہیں پوری کاروائی میں پولیس نے کل بیاسی ہزار روپے کا سمان زبط کیا ہے چھتیس گھر کشلہ بھومی میں فیلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی انڈیا وائس مجھے دیزے عزازت نمسکار